دیکھو جڑا بھاگی تڑھاو ہے انہوں نے اس گلتے اتراز ہے کہ بھاگی شفت انہوں نے لے کے نا ورتے آجابے انہوں نے کہنا ہے کہ اسی کالی دل چاہاں اور کالی دل دا دوسرا تڑھا کہلو بھاگی نہ کہو لیکن جڑے سخبیر سنگھ بادل ہو رہاں دے نال کھڑے نے وہ کہہ رہے نے کہ بھاگی نے تصویران دے ذریعے میں دکھان دی کوشش کروں گا میٹنگ دے اندر دیا تصویران اور میٹنگ دے جڑی چرچاو ہے وہ چرچا ہے چندہ کمیٹی دے ایک سفارت سگی کہ کالی دلدہ پردان بدلے آ جاوے تا اس گلنوں لے کے آن والے سمیچ ہور آواز چکی جائے گی انہوں دے والوں اور تصویران دے ذریعے دکھانا چاہوں گا کی تانو چرنجی سنگھ براد نظر آنگے تصویران چپریم سنگھ چندو ماجرہ نظر آنگے سکندر سنگھ ملوکہ نظر آنگے سکدیب سنگھ ٹینٹسا خود پہنچے نے بی بی جگیر کور بیٹھے نے تمام جڑے لیڈر نے او ایس والے میٹنگ کر رہے نے کی چندہ کمیٹی دے جیڑی سفارش ہے جس وچ پردان بدلے آ جاوے اس پردان نوں لے کے چرچہ کتی جا رہی ہے حالانکہ انہوں نے اس سوال پچھا گیا ہے کی سکویر سنگھ بادل ہو رہا دے نال جڑے کھڑے نے او کہہ رہے نے کی وقت وقت ونگ نوں جدوسی کہنے ہے کی کی سکویر بادل استیفہ دین تا ہو کہنے دے کی نہیں سکویر بادل نوں استیفہ نہیں دینا چاہی دا پارٹی ہونا دے نال کھڑی ہے تا اس وابت انہ دا کہنا ہے کی زبردستی ہونا دے حد کھڑے کرائے جندے نے ہر کوئی چاندہ ہے کی سکویر بادل استیفہ دین دوسرا ہے کی جلندر دے نتیجے سارے آنے دیکھ لے چاہے کالی دل نے سمرتھن بی ایس پی نوں کتا ہوئے دیکھو نام تا تقریباً ساتھ اٹھ نامانو لے کے چرچہ چالے رہی ہے انہ دے وچ سب تو موری نام جڑا چال رہا ہے او نام چال رہا ہے گیننی حرپی سنگھ ہو رہا دا آج بھی ایس سوال پچھا گیا کہ گیننی حرپی سنگھ ہو رہا نوں کی پردان لگان نوں سہمتی بن سک دی ہے تو انہ نے کہا کہ کچھ اور نام نہیں ہے انہ دے وچ منپریت ایالی ہو رہا دا بھی نام ہے انہ وچ کچھ اور نام بھی نہیں ہے جنہ نوں لے کے چرچہ چال رہی ہے لیکن اج جڑی اگلی رنیتی ہوئے گی جڑی ایک کیمپین چلائی جائے گی کالی دل صدار لہر اس دی اگلیتی رنیتی ہوئے لکھی جائے گی کیونکہ شریقال تک صاحب جا کے مافی نامہ بھی دے آئے انہیں اپنی یہاں گلتیاں بھی قبول کر رہا ہے انہیں کہ جڑیاں گلتیاں سرکار ویلے رہیاں نے وہ انہاں تے بھی مافی مانگائے انہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی سزا لگائی جب ہے سنو منظور ہے لیکن اگلے کیونکہ ایک چرچہ بھی سگی کہ اج پارٹی دے دفتر اے میٹنگ کرنگے تا پریم سنگھ چندو ماجرہ ہو رہا نے کلیر کیتا ہے کہ پارٹی دے دفتر کوئی میٹنگ نہیں رکھی گے اسی ایسی اتھے ہی پروگرم رکھی آسے گا ایک افوا چلی سگی اور اسے دے تحت دوجہ تڑے دے والوں اتھے میٹنگ سادھ لتی گی تو سویرہ ایک وار پھر دکھانا چاہوں گا اور ایسوالے میٹنگ چال رہی ہے سوال انہ دے والوں اے ہی جڑا ہے تسی کیا کی سکویر سنگھ بادل استیفہ دیں تا پھر پردان کون پردانگی دے وچ سب تو موری نام چال رہے ہیں گیننی ہرپری سنگھ ہو رہا تھا گیننی ہرپری سنگھ ہو رہی کی اس گالتے سہمتی جتان دے نے ایک سوال ہے دوسرا اے سوال ہے کی گیننی ہرپری سنگھ ہو رہا دے اتھے کی سارے انہ دے لیڈر جڑے نے اور سہمت ہو جاندے نے اے دوسرا سوال اپنے آپ دے وچ ہے انہ نو لے کے چرچہ چل دی ہے اور جدوں میٹنگ شروع ہونی سی کھل کے تا نہیں بولے لیکن اے ضرور نکل کے سامنے آیا کہ چندہ کمیٹی دے جڑی سفارش ہے جیسے وچ کیا گیا سی کی پردان بدلیا جاوے اس سے چرچہ اکالی دل دے صدار لہر جڑی چلانی ہے اس نو لے کے چرچہ اور جیڑا سوال حریندر پال سنگھ چندہ ماجرہ نو پچھیا گیا کہ سکبیر سنگھ بادل ہو رہا دے نال جیڑے کھڑے نے وہ یہ کہہ رہے نے کہ کالی دل نو کمزور تو اڈیاں انہا میٹنگاں دی وجہ کر کے کتا جا رہا ہے تو انہاں تا کہنا سے کہا کہ جلندر چکی حال ہوئی جمانتہ جب تو ہو گیا اس تو کمزور ہو اور کون ہوئے گا اس طریقے دی گلبہ جڑیوں کرتے ہوئے نظر آئے لیکن ایک گل کلیر ہے کی ایک لیش رکدہ ہویا نظر نہیں آ رہا اور ایک لیش خور ودہ ہویا نظر آ رہا اور دو حصے آچے کالی دل ایسولے ونڈیا ہویا نظر آ رہا ہے دیکھو نظرہ اس گال دے اتنے ٹکیاں ہوئیاں سکیاں ہیں کی شرک کالتک صاحب دے جتہدار صاحب نے جیڑی میٹنگ صدی ہے جو تو معافی نامہ ہویا تاں کی اج سزا لگائی جائے گی کی اج کوئی فیصلہ اس باپت لتا جائے گا اس سے کر کے اے منیا جا رہا سکا کہ دو ماں پاسو اے میٹنگ جڑیوں صدی گئی شرک کالتک صاحب دے جتہدار ونڈیاں کئی سارے جڑے لوگ سکے انہوں نے سزا بھی دیتی گئی لیکن اس مسئلے تھے انہوں نے کوئی بھی بیان نہیں دیتا کوئی فلاحال جڑیوں سزا یا کوئی بھی اس مسئلے تھے بول دے ہوئے نظر نہیں آئے ہونہ پندر ہوری کہہ رہے نے کی جیڑے پارٹی دے خلاف بول رہے نے اوہ سمجھو کی پارٹی دے باہر ہی ہو چکے نے لیکن سوال اس دے ہوئے چیوی اٹھتا ہے کہ جیڑی ایک ڈسپلین کمیٹی بنائی گئی ہے جس دے چیئر پرسن پندر ہوری نے کیوں افیشل طورتے اجے تک کسے دے خلاف باہر کٹن دا فیصلہ ہونا بھلو لتا نہیں گیا کہ اجے بھی موقع دتا جا رہے ہے کہ کٹھے ہویا جاوے کیونکہ کوئی ایک پروار یا دو پروار نہیں ہے بہت بڑی فیریس ہے جس دے پریم سنگھ چندو ماجرہ تو لے کے مہسر تارہ سنگھ مہسر تارہ سنگھ پروار تو لے کے جڑا بی بی جگیر کور بی بی جگیر کور تو لے کے چرنجی سنگھ براد چرنجی سنگھ براد تو لے کے ٹینٹسہ پروار ٹینٹسہ پروار تو لے کے وڈالا پروار ایک لمبی فیریس ہے تھا کہ انہوں کنہوں باہر کٹیا جاوے اس کر کے کوئی ایکشن جڑا ہے وہ نہیں لیتا جا رہا ہے دوچھے پاس سے ہون باقی تڑا کرے گا کہ یہ سب تو بڑا سوال بنیا ہویا ہے پہلی مانگے نہ دیئے ہے کہ پردان بدلیا جاوے چندہ کمیٹی دی جڑی سفارش ہے اس نو لگو کتا جاوے اور تصویر جندر نو کہوں گا کہ اندر دی دکھاؤ کہ ایس وڑے چندہ کمیٹی دی اتے ہی چرچہ چال دی ہے جڑی ایک سفارش سگی کی پردان نو بدلیا جاوے اس گل نو لے کے ہی اج بھی کلیر ہے جے کر سکویر سنگھ بادل نو بدلن دی گل کتی جا رہی ہے اس تڑے دے والوں تا پھر نوہ پردان کون ہوئے گا اے بہت سارے چرچہ ماں چال دی ہیں نے اس بابت لگاتار نام چال رہا ہے گینی حرپے سنگھ ہورا تھا گینی حرپے سنگھ ہوری کی اس تڑے دے والوں نوہ نام پردان اعلان کر دیتا جائے گا اے اپنے آپ دے بھی سوال بنیا ہویا جدو اے سوال پچھا گیا تھا انہوں نے کہا کہ اجے کئی نامہ دے اتے چرچہ چل رہی ہے اجے جدو سہمتی بنی پھر میڈیا نو دسیا جائے گا دوسرا سوال اے ہے کہ ہن جدو مافی نامہ دے چکے نہیں تا اگے کی کرن گیا گے دی رنیتی کی ہوئے گی تا جو جانکاری ملی ہے کہ ایک لہر چلائی جائے گی اس دا نام ہوئے گا کالی در صدار لہر اسی کس رکے دی پورا ایک لائنمنٹ ہوئے گی یا کہ یہ کی شیڈیول ہوئے گا اس دے ہوتے منتھن کتا جا رہا ہے کی سنیحہ دینا اس دے ہوتے منتھن کتا جا رہا ہے اور جدو اے سوال پچھا گیا ہے کی کی تسی کالی دل نو کم زور کرن دا کام کر رہے ہو جیڑا بادل پروار دے جیڑے نال کھڑے نے انہ دے بلو جو الزام لگائے جا رہے نہیں تھا انہ دا کہنا سکھا کہ اسی تا کالی دل نو مجبوط کر رہے ہیں جمانت جب تو ہوگی جلندر دے وچ کئی تھاما دے اتے جمانتا پہلنا جب تو ہوگیاں اس تو زیادہ کالی دل کمزور کتھے ہوئے گا انہ دا اپنا پک ہے تا جیہے چہون جدو میٹنگ باہر آنگے ختم ہوئے گی تقریباً ادھا پونا کا انٹا باہر میٹنگ چلے گی پریس کونفرنس کتنی جائے گی چار بجے ساڑھی چار بجے دے قریب تا اس ولے انہ سارے سوالنا دے جواب لیندی کوشش کرانگے لیکن ایک گل کلیر ہے کہ اکالی دل دا کلیش کٹندی بجائے ودہ ہویا نظر آ رہا ہے اور لگاتار رہون ایک دوسرے دیکھلا آج ہویا کی آج سب تو وڈہ سوال اے سگا کہ کی یہ میٹنگ اکالی دل دے ہیڈ افیس دے ویچ ہوئے گی چنڈگر پولیس نو ہتھاں پیرا دی پہ گی چنڈگر پولیس نے وڈی جڑی تداد دے ویچ ہو تھے فورس لگا دیتی کی حالات تناہ پوراً نہ ہو جن کی جدو اے پونچن دوجہ پاسے جدو انہ نے پانچ سات سو بندہ ساتھ لیا تھا کہ تے آم مو سامنے ٹاکرے والی ستیتی نہ بانجے اور چنڈگر پولیس دی دوجی ٹیم وہ اس ستھاں تے پہنچ گی کہ کی اس میٹنگ تو بعد تسی اس پاس سے تا نہیں جاؤ گے کوئی ٹاکرے والی ستیتی تا نہیں ہوئے گی تا پریم سنگھ چندو مادرہ حورا نے سپس کی تا ساڈی میٹنگ صرف اس سے تھا تے ہونی سی اسی پارٹی دفتر نہیں جا رہے پارٹی دفتر جان دی محض افوا سگی حالانکہ چرچامہ اے بھی سگیاں کی انہا والوں دفتر دے ویچے کمرہ ایک ہول منگیا گیا سگا اور اے کیا دیتا گیا دوجہ پاس ہوں کی ساڈیاں اپنیاں میٹنگ آیا اسی نئی ہو لیاں کمرہ دے سکتے اے اس کر کے سارا محول بنیا اور چنڈگر پرشاستہ نہیں ہے چنڈگر پولیس مو اتھا پیراندی پیندی ہوئی ضرور نظر آئی کی کتے ٹاکرے والی ستیتی نہ بانچے لیکن چندو مادرہ حورا نے سپس کیتا کہ اسی اتھے ہی میٹنگ کرانگے اتھے ہی پریس کونفرنس کرانگے اور کتے نہیں جا رہے یہ صرف ایک اففا دے توڑتے اور چنڈگر پولیس نو ٹینشن لیندی لوڈنی ہے